موسیقی لاہور کی سندر انڈسٹریل سٹیٹ میں قیامت سگرہ ٹوٹ پڑی چار منزلہ فیکٹری کی چھتیں ایک ایک کر کے روزی کماتے مزدوروں پر گرتی چلی گئیں دیکھتے ہی دیکھتے امارت کی جگہ ملبے نے لے لی ملبے تلے دب کر متعدد افراد کی زندگی کے چراغ گل ہو گئے جو باقی بچے وہ مدد کے لیے چلانے لگے حادثے کے فوراں بعد قریبی فیکٹریوں سے لوگ موقع پر پہنچ گئے اور اپنی مدد آپ کے تحت ملبہ ہٹا کر زخمیوں کو نکالنے لگے پولیتھین بیک بنانے والی فیکٹری میں بڑی تعداد میں بچے بھی کام کرتے تھے جو ملبے تلے دب گئے اینی شاہدین کے مطابق فیکٹری کی چوتھی منزل زیر تعمیر تھی جو حادثے کا سبب بنی سارے نیچے ہی ہیں سارے کافی سارے لوگ ہیں سب نمبر بند ہے سب کے نمبر بند جا رہے ہیں کوئی نمبر نہیں دو منزلوں میں جو لیبر ان کی کام کر رہے تھے اور باقی جو تھے وہ مزدور کام کر رہے تھے دیکھ رہے ہمیں رونے والی بات ہے امدادی ٹیمیں بھاری مشینری کے ساتھ ملبہ ہٹا رہی ہیں اب تک کئی لاشیں اور زخمیوں کو نکالا جا چکا ہے جنہیں ایمولنس کے ذریعے شریف میڈیکل سٹی سمیت قریبی ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا بحریہ ٹاؤن کی ریسکیو ٹیم بھی امدادی کاموں میں مصروف ہے اور ہیوی مشینری کے ذریعے آپریشن میں حصہ لے رہی ہے زلحی انتظامیہ کے مطابق ملبہ تلے افراد کی تعداد ایک سو پچاس سے زیادہ ہے تاہم اندھیرہ بڑھنے کے بعد ملبہ ہٹانے کا کم سست روی کا شکار ہے ریسکیو آپریشن تیز کرنے کے لیے فوجی جوان بھی مدد کو آ گئے ہیں وزیراعظم ایا نواز شریف اور وزیراعلا پنجاب شہباز شریف نے جائے حادثے کا نوٹس لیتے ہوئے ملبہ تلے افراد کی جلد از جلد نکالنے کی ہدایت بھی کی ہے کیمرہ اور ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ سالان رفیق بھٹی دنیا نیوز لہور